آئیے میں آپ کے لئے بچن پڑھتا ہوں اس کے بعد ہماری بہن پڑھیں گی پہلا شیمیل پندرہ سات آٹھ نو اور دس تب شاہل نے امالیکیوں کو حویلہ سے مصر کے پوروے عصد شور تک پراجت کیا اس نے امالیکیوں کے راجہ اگاک کو تو جیویت پکڑ لیا اور سب لوگوں کو تلوار سے سستیناش کر دیا پرنتو شاہل لوگوں نے اگاک کے ساتھ سروتم بھیڑ بکریوں گائے بیلوں موٹے موٹے پشیوں میمنوں اور سب اچھی وستوں کو بچا لیا وہ ان کا سروناش نہیں کرنا چاہتے تھے پرنتو پرتیک تچھ نکمی اور انوپیوگی وستوں کو انہوں نے پونٹیا نشکر دیا تب یہوہ کا بچن شمیل کے پاس پہنچا میں شاہل کو راجہ بنا کر کھیدت ہوں کیونکہ اس نے میرے پیچھے چلنا چھوڑ کر میری آگ گیاوں کا اولنگن کیا ہے یہ سنکر شمیل اتند دکھی ہوا اور رات بھر یہوہ کی دعائی دیتا رہا پرمیشور کی مرضی میں اگر آپ اپنی مرضی کو جوڑنا چاہیں گے تو آپ پاپ کریں گے پرمیشور کی اچھاؤں کو اگر آپ موڈی فائٹ کر کے پرمیشور کی اچھاؤں کو اگر آپ اپنے انسار بنا کر اپنے جیون میں اتارنا چاہیں گے تو آپ پاپ کریں گے اور آپ پاپ کرتے ہیں کیونکہ جو پرمیشور کے مخ سے نکلا ہے وہ ست ہے وہ سمپون ہے ہم کو پرمیشور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم پرمیشور کی اچھاؤں کو سنیں اور اس کی انسار اپنے جیون کو بتائیں ہالیلیہ پرمیشور نے مصر سے اسرالیوں کو لے کر آیا وہ موسیٰ جو کی پرمیشور کا نبی تھا موسیٰ کا بعد یہوشیو ہوا یہوشیو کے بعد کوئی نبی نہیں تھا پرمیشور نے ہنہ کی کوک بند کی اس نے سمرپن کیا واشا باندھی اور شیمیل پیدا ہوا پرمیشور چاہتا تھا کہ اس پورے سمپون اسرائیل کو جس کو میں بچا کے لیا ہوں اس کا راجہ میں بنوں میں بتاؤں کی کس طریقے سے آپ کو جیون جینا ہے کس طریقے سے آپ کو اپنے اس سنسار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے لیکن جو اسرائیلی سے وہ نہیں سمجھے اسرائیلی نہیں سمجھے اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں راجہ چاہیے جو ہمارے سامنے دیکھے اس لئے انہوں نے زد کی شیمیل سے اور کہا کہ ہمیں ایک ایسا راجہ چاہیے جو ہمارے ساتھ ہمارے سامنے دیکھے پرمیشور نے شیمیل سے کہا کہ اگر یہ انسانوں میں سے کوئی راجہ کو چنیں گے تو وہ راجہ ان کو داس بنا دے گا ان کو غلام بنا دے گا لیکن تب بھی لوگوں نے نہیں مانا اس لئے پرمیشور نے ان کی بات مانی اور شیمیل سے کہا کہ تم ان کے لئے راجہ چنو اور وہ راجہ چنا گیا شاول جو کہ بینیامین گوتر کا تھا اس کے پیتا کا نام کیش تھا اور بہت اونچا لمبا تھا بہت خوبصورت تھا بائبل بتاتی ہے بچن بتاتا ہے کہ ازریالیوں میں اس سے خوبصورت کوئی ویکتی نہیں تھا اتنا اونچا لمبا چوڑا پرمیشور نے اس کو چنا اور پہلا راجہ ازریالیوں کا بنایا کس کو شاول کو لیکن ہوا کیا کیونکہ پرمیشور چاہتا ہے کہ جب آپ دھرتی پر کام کر رہے ہیں تو آپ پرمیشور کو جانے تاکہ پرمیشور کی بuddھی کی انسار تاکہ پرمیشور کی بuddھی کی انسار آپ اپنے جیون کو چلائیں شاول کو پرمیشور نے راجہ بنایا جو کہ شاول پرمیشور کو جانتا تھا وہ چاہتا تھا کہ شاول میری اچھا کو جانے میری مرضی کو جانے میری آگیاں کو سمجھے اور اس کے انسار اپنے جیون کو بتائے Praise the Lord آج پرمیشور نے ہم کو چننا ہے ہمیں چنکر پرمیشور نے کلیسیاں دیا ہے ہمیں آند کال کا جیون دیا ہے ہمیں بدھی دیئے ہمیں سمجھ دیئے اور لوگ کیا چاہتا ہے کہ ہمیں سمجھ تو دیئے اس نے کونسی سمجھ دیئے اس نے تاکہ ہم اس کی سمجھ کو سمجھ سکیں ہماری جو بدھی کھولی ہے پرمیشور میں کیوں کھولی ہے تاکہ ہم اس کی بدھی کو سمجھ سکیں لیکن ہم اپنی بدھی سے کام کرتے ہیں غلط کرتے اور ہم کامیاب نہیں ہوتے اور شیطان ہمارے جیون میں کام کرتا ہے اس لیے شاول نے کیا کیا امالیکی ایک جاتی تھی جب اسرائیلیس مست سے نکالے گئے جب جنگل میں آ رہے تھے تو امالیکیوں نے اسرائیل پر ید کیا اسرائیل کو حلل پکڑا اور ان کو ان پر ید کیا پرمیشور کے بچے کون تھے اسرائیل اسی دن پرمیشور نے کہا کہ میں امالیکی اس کو دھرتی سے سمول نشٹ کر دوں گا امالیکی اس کو میں نکال دوں گا کیونکہ انہوں نے میری پرجہ پر ہاتھ لگایا ہے میری پرجہ کی طرف دیکھا ہے آپ پرمیشور کے پیار کو جاننے کی کوشش کریے میری بہر آپ پرمیشور کے چنے ہوئے ہیں اگر ہم پرمیشور کے بچن پر پرمیشور کی آگیاں پر پرمیشور کی اچھاؤں کو اپنی اچھا سمجھ کر اگر ہم جیون بتائیں گے کوئی بھی شیطان کوئی بھی اندکار کی شکتی کوئی بھی دستاتما آپ کی طرف دیکھ نہیں سکے گی آپ کی طرف دیکھ نہیں سکے گی امالیکیوں نے اسرائیل کی طرف ید کیا ان کا ناش ہوا اور پرمیشور نے اہد کیا کہ نہیں میں امالیکیس کو دھردی سے سمون نشٹ کر دوں گا اس لئے اس نے کہا راجہ شاول میں نے تجھے راجہ بنایا ہے اور پہلا کام یہ ہے کہ تو امالیکیس کو نشٹ کر ختم کر ان کو شاول گیا اور شاول نے امالیکیس کو مارا لیکن کیا کیا شاول نے اپنے بدھی کا اپیوپ کیا اس نے امالیکیس کے راجہ کو بچا لیا اور جو امالیکیس کی اچھی اچھی چیزیں تھیں اچھی بخریاں تھیں سونے تھے چاندی تھے آپ کا جوارہ تھے ہیرے تھے اچھی اچھی چیزیں تھیں وہ بچا لیں پریس آلوٹ ہاللیلیہ فرمیشن نے کہا کہا کہ شاول نے میرے ورد کام کیا ہے پریس آلوٹ میری بہن میرے بھائی شاول نے کیا گلتی کی تھی سارے امالیک اس کو تو مار دیا تھا پریس آلوٹ کیا کیا تھا آج پرمیشن ہم سے کیا چاہتا ہے آج پرمیشن نے ہم کو بچا کر سنسار سے بچا کر ہم کو پرمیشن نے اپنا پتر بنایا ہم پاپی تھے ہم شیطان کے چنگل میں تھے لیکن پرمیشن نے ہم کو نکال کر دلدل کی کیچڑ میں سے نکال کر ہمیں چٹان پرکھڑا کر دیا ہمیں ساپ کیا ہمیں سچ کیا اور ایشو کے لہو سے ہمیں دھو دیا اور کیا ہے اس کی اچھا کہ ہم سنسار میں جا کر پھر اس گندگی کو اپنے جیون میں نہ لائیں پھر اس پاپ میں جیون میں اپنے اس انتکال کے جیون کو پوٹر جیون کو اس پاپ میں سنسار میں نہ بتائیں وہ چاہتا ہے کہ سنسار کی کوئی بھی چیز آج ہمارے لئے کیا ہے ہم پرمیشن کی سیوہ کرتے ہیں بچند پڑتے ہیں ہم جاتے ہیں لیکن سنسار کی ہم کہتے کہ ہرے نہیں ہار ہمیں اچھی چیز مل رہا ہے سنسار ہمیں کچھ دے رہا ہے جو سنسار آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کے لئے اچھی ہو سکتی ہے لیکن پرمیشن کے لئے اچھی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے جیون میں ایسا کچھ نہیں ہے جو پرمیشن نہیں دے سکتا ہے ہالیلویہ اس نے کہا تھا راجہ شاول امالیک اس کو سمول نشٹ کر لیکن وہ اچھی اچھی بخریاں سونا چاندی لے کر آیا ہالیلویہ کیا تھا اس کے مند میں لالچ کیا کیا اس نے عوشواس کیا پرمیشن کیا کہا تھا کہ اپنے اندر سے پرمیشن کیا چاہتا ہے کہ اپنے اندر سے سنسار کو سمول طریقے سے نشٹ کر اپنے اندر سے سنسار کو نکال ہم نہیں نکالتے ہیں کچھ ایک بھاگ ہمارا سنسار میں رہتا ہے کچھ ایک ہماری آنکھیں سنسار میں رہتی ہیں ہمارا دھیان ہمارے کوٹھیوں پر ہوتا ہے ہمارے گھر پہ ہوتا ہے ہمارے پیسے پر ہوتا ہے کہ سنسار سے ہمیں پیسہ مل رہا ہے سنسار سے ہمیں آشیش مل رہا ہے ہماری کار پر ہمارے گھر پر سنسار ہمیں اچھی نوکلی دے رہا ہے یار یہ نوکلی تو کر لیتے ہیں پچاس ہٹھ ہزاروں میں مل رہے ہیں ہم کو یہاں سے جسے آپ اچھی سمجھتے ہیں شیطان اسی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو پیچھے کھینج لیتا ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھی چیز ہے جو ہمیں سنسار سے مل رہی ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ سنسار کو چلانے والا کون ہے شیطان اور شیطان چھوٹ بولتا ہے اور شیطان آپ کا اچھا نہیں چاہتا ہے اس لئے پربو چاہتا ہے کہ ہم پوری طریقے سے پوترتہ کے ساتھ پربو کے ساتھ رہیں ہاللیلیہ جب یہ بات پتا لگی شہمیل کو شہمیل رات بر سویا نہیں سویا نہیں وہ پراثرہ کرتا تھا کہ شاول نے کیا کیا آج ہم جانتے ہیں پرمیشن کی اچھا کیا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی اچھا کو پورا نہیں کرتے ہیں پھر بھی ہم اس کی اچھا کو پورا کرنا نہیں چاہتے ہیں پھر بھی ہم اس کی اچھا کو اپنے جیون میں نہیں بتاتے اور بہانے کرتے ہیں اگر ہم پورا بھروسہ کریں گے پونڈ بھروسہ کریں گے تو پرمیشن کا عشیش کے ساتھ ہمارا جیون چلے گا ہے آپ میں سے سب دوسرا کام کرتے ہیں سنسار میں رہتے ہوئے سب آپ لوگوں میں سے سنسار میں آپ کام کر رہے ہیں میں سنسار سے الگ ہوں کیا میں جی نہیں رہا کیا میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں کیا پرمیشن مجھے عشیش نہیں دے رہا ہے ماف کریے گا میں بہتوں سے اچھا ہوں آج میں نے اپنے بیٹے کو بیجا بائبل پڑھنے کے لیے لوگ اپنے بچے کو انجینر بنا رہے ہیں ڈاکٹر بنا رہے ہیں کمپیوٹر انجینر بنا رہے ہیں میرا بچہ پرمیشن کا داس بنے گا ہاللیلویہ سب سے بڑا کام اگر کوئی دھڑتی پر ہے تو وہ پرمیشن کی سیوہ ہے اگر اس نے آپ کو چن لیا ہے میری بہن اپنے کام کے لیے تو دھنیواد دیجئے دھنیواد دیجئے کہ مجھے پرمیشن نے چن لیا میں اس کا چنہ ہوا ہوں ہاللیلویہ آپ کو گوڑ میٹل ملتا ہے کوئی وشو سندری بنتی ہے خوش ہو جاتی ہے میں وشو کی سندری بن گئی ہوں بری سا لہوٹ ہاللیلویہ کوئی آئے ساوفیسر بن گیا کوئی خوش Canyon میں نے exam پاس کر لیا آئے ساوفیسر بن گیا ہوں بری سا لہوٹ کوئی کمپنی کھولتا ہے اور وج desert ہوتا ہے کہتا ہے میں نے کمپنی کھول لیا اور میرے کمپنی دس ہیں بری سا لہوٹ لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے کہ پرمیشور نے آپ کو چن لیا ہے اور وہ بھی اپنے راجے کے لیے اپنی راجے کے لیے اپنی سیوہ کے لیے ہالیلیہ اس لیے دو ناؤں میں پیر مت رکھئے میری بہن آج یہاں پر کیا کیا شاہل نے دو ناؤں میں پیر رکھا ہالیلیہ امالیکی سے اس نے بات نہیں مانے شاہل لائے اس کے پاس اور شاہل نے پوچھا شاہل تو نے کیا کیا 18-19 نکالی ہے پہلا شاہل 15-18-19 شاہل نے کہا ہے شاہل یہاں نے تجھے ایک وشیش کارے دیا تھا تو نے کیا کیا پڑھئے اور کہا جا کر ان پاپی امالیکیوں کو ستیا ناش کر جا کر ان پاپی امالیکیوں کو ستیا ناش کر سمول مٹا دے پربو کہتا ہے جس پاپ کو میں نے اپنے اکلوتے پتر کے لہو سے شد کر کے تجھے آشیش دیا ہے اس پاپ کو سمول پرمیشن نے مٹایا ہمارے اندر سے ہمارے اندر سے پاپ پوری طریقے سے مٹا دیا ہے پرمیشن نے اس کے لہو سے ہمیں دھویا ہے اس کے لہو سے ہمیں پوید رکھیا اس نے اس نے وہ کہتا ہے کہ اس پاپ کو نہ یاد بھی نہ کرتو ہلو لیکن ہم مہم آیا کے چکر میں اپنے شریر کے چکر میں اپنے شریر کے سکھ کے لیے ہم بہک جاتے ہیں اور ہمارا بشواس پرمیشن کے لیے کم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے جو میں نے کہا ہے وہ کر ہے شاول سبتیاناش کر اور جب تک وہ مٹنا جائیں جب تک ہم سے لڑتا رہے کیا جیدی تھی جب تک وہ مٹنا جائیں پریسے لڑ ہاللیلیہ آج بھی ہم اپنے پاپوں سے لڑتے ہیں آج بھی ہم اپنے پاپوں سے لڑتے ہیں آج بھی ہم کہتنے نہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے سوارت آتا سوارت نہیں 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 گلت کوئی نگاہ جاتی ہے کسی لڑکی پر نہیں 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 آج بھی ہم لڑ رہے ہیں ایمین کسی کا پیسے کو دیکھتے ہیں لڑ رہے ہیں کسی کے جوہرات کو دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ سے لڑتے ہیں ہم اپنے اندر کو ہمارے اندرونی منشت کو ہمیں پوری طریقے سے شددہ کے ساتھ چلانا ہے یہ سوارت آپ کا سونا آپ کی چاندی آپ کے کپڑے آپ کا بنگلہ آپ کا آپ کا ہے میرا میرا ساتھ پربو ہے ہم اس سوگات کو سمجھے جو اسی ہمیں دے چکا ہے ہم اس طاقت کو سمجھے جو پرمیشن ہمیں دے چکا ہے ہم اس سامرت کو سمجھے جو پرمیشن ہمیں دے چکا ہے ہم اس سنگھاسن کو سمجھے جو پرمیشن ہمیں دے چکا ہے ہمیں سوارت کا دیکاری بنایا ہے اور میری بہن اس سے بڑا اور آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی ہے ہمیں مل چکا ہے اس لئے اس نے کہا کہ جب تک وہ مٹنا جائیں تب تک لڑتا رہے لیکن کیا کیا شاول نے اس کے راجہ کو بچا لیایا اچھے اچھی بخرییاں لے آیا اچھے اچھے پشو بخشی لے آیا اچھی وصویں لے آیا تاکہ ان کو یوز کرے گا کیا پرمیشن دے نہیں سکتا ہمارا کیوں وشواس پرمیشن پر نہیں آئے ہم کیوں پوری طریقے سے پرمیشن پر وشواس نہیں کرتے وہ کہتا ہے تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کہاں رہے گا اس کی زندہ مت کر میرے راجہ کی کھوچ کر میں تجھے یہ سب چیزیں تیرے پیچھے آئیں گی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ہمارا گھر پرمیشن کا گھر ہے ہمارا کام پرمیشن کی سیوہ کر رہا ہے ہم اپنی سیوہ کر رہے ہیں اپنے سنسار کی سیوہ کر رہے ہیں پریسے لوٹ ہلو پرمیشن نے کہا تھا سمول نشکر اس نے نہیں کیا بائیسوہ بڑی ایسری کا بائیسوہ سمول نے کہا کیا یہوہ ہوم بلیوں اور میل بلیوں سے اتنا پسند ہوتا ہے جتنا کی اپنی بات میں مانے جانے سے پسند ہوتا ہے پرمیشن کس سے پسند ہوتا ہے پرمیشن کس سے پسند ہوتا ہے اپنی آگیاوں کو اگر ہم پرمیشن کی آگیاوں پہ چلتے ہیں پرمیشن پسند ہوتا ہے there is a lot ہم اپواس کریں ہم آفرنگ ڈالیں دشانس دیں اور اس کی آگیاوں پہ نہیں چلیں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے میری بہن کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں اس کی آگیاوں پہ چلنا ہے وہ ہماری نگرانی کرے گا وہ ہماری نگہبانی کرے گا میرے بھائی آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پرمیشن کی سیوہ کریے جو اس نے کہا ہے یاد رکھئے جو اس نے کہا ہے اس سے ایک پرسنٹ بھی ادھر نہیں ایک پرسنٹ بھی ادھر نہیں بالکل نہیں جو اس کے مقصے نکلا ہے وہ ست ہے اور وہ ہی کام کرنا ہے ہم کو face the lot ہمیں سوچنا بھی نہیں ہے شاول نے سوچا اور پرمیشن نے کیا کہا اس کو میں دخل کرتا ہوں اس کو نکالتا ہوں شاول کے بعد کون آیا داؤد hello praise the lot شاول کو کسے چنا تھا کسے چنا تھا شاول کو پرمیشن نے آلے دے گیا شاول کو کسے چنا تھا پرمیشن نے اور پرمیشن ہی نکال رہا ہے پھر ہم کو کسے چنا ہے ہم کو کسے چنا ہے اگر آپ وچن پہ نہیں چلیں گے میری بہن میں آپ کو ڈرہ نہیں رہا ہوں آپ کو سچ بتا رہا ہوں پرمیشن کے لیے پاپ بھائنکر چیز ہے پرمیشن کے لیے اگر ہم اس کی آگیاں نہیں مانتے وہ نہیں بڑھتاش کر سکتا ہم کو آگیاں کو نہیں ماننا سب سے بڑا پاپ ہے یاکوب چار کا سترہ اگر آپ بھلا کام کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو وہ پاپ ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ پرمیشن نے کیا کہا اور نہیں چاہتے اور نہیں کرتے ہیں وہ پاپ ہے اس لیے جو کوئی بھلا ہی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے پاپ ہے آپ سمجھتے ہیں بائیبل کو بائیبل کو کھلوال میں سمجھئے آپ بائیبل ہے اس کو جاننے کی کوشش کریے ہتھیا کرنا پاپ ہے جو کانون آپ کے لیے ہیں وہ پربو کے لیے بھی ہیں ہتھیا کرنا پاپ ہے پاپ پاپ ہے آپ سمجھے بائیبل ہی بتاتی ہے ایشو مسیح نے کوئی پاپ نہیں کیا تو وہ کہتا ہے پاپ مت کرو پیسے لوڈ اسے ہتھیا نہیں کی اسے کہتا ہتھیا مت کرو ابھیجار نہیں کیا مت کرو ابھیجار دین بنو وہ دین بنا آپ سمجھ رہے ہیں پریسے لوڈ اس لیے پرمیشر کی آگیاں کو ماننا اس کی اچھاؤں پہ چلنا ہی ہمارا کام ہے اگر ہم اس کی اچھاؤں کو نہیں سمجھتے اگر ہم اس کی اچھاؤں کو نہیں سمجھتے اور اپنی اس کی اچھاؤں کو اپنے جیون میں نہیں بتاتے ایشو مسیح نے پراتھنا سکھائی ہے یہ پکہ پیتا پرمیشر تجھے سوارگ میں تیرا راج ہے جیسے اچھا تری سوارگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہو کون کرے گا اس کی اچھا زمین پر پوری کون کرے گا کب کریں گے ایشو کے آنے کے بعد ابھی تو ہمیں اپنے سے فرصت نہیں ہے میرا بیٹا میری بیٹی میرا میرا یہ شریر تو میرا وہ شریر میرا آج ماتھا میری کان میرے آنکھ چھوٹی نہیں پا رہے ہیں آپ لوگ اس سے میرا دھندہ بابل کیا بتاتی ہے پرمیشور نے ایشو مسیح کو سوارگ اور دھرتی کا عدیقار دے دیا پریسے لارڈ دے دیا کی نہیں دے دیا ہاللیہ ایشو مسیح کو سوارگ کا عدیقار دے دیا ایفیسیو ایک اگر ہم بیس سے تیس کے بیس میں پڑھیں گے ایفیسیو ایک بیس سے اور تیس کے بیس میں پڑھیں گے تو پرمیشور نے ایشو مسیح کو سارا عدیقار دے دیا سارا عدیقار جو سوارگ کا ہے اور دھرتی کا ہے سب عدیقار دے دیا بیٹے پڑھو بیس سے کس جو اس نے مسیح میں کیا کی اس کو مرے وہ میں سچلا کر سوارگیستان میں اپنے دائنی اور سب پرکازی پرکاز سوارگیستان میں بیٹھا کر کامٹ آیا اپنے دائنی اور بیٹھا دیا ایشو مسیح کو آلیلیہ 21 سب پرکاز کی پردھانتہ اور عدیقار سب پرکاز کی پردھانتہ ساری دنیا کی پردھاندہ سوپر پردھان پرمیش ایشو ہے سب پرکاز کی پردھانتہ سو عدیقار سامت اور پرمیشور کے اور ہر ایک نام کے اوپر جو ناکی بلیس یک میں لیا جائے گا بلکہ آنے والے یک میں مل لیا جائے گا بیٹھا دیا اور آگے بھائی سوا اور سب کچھ اس کے پاؤ تلے کر دیا اور اسے سب وستو وستو پر سیرو مینی ٹھہرا کر کلیشا کو دے دیا آپ جانتے کلیشا کیوں بنائی گئی ہے آپ کلیشا سے سمبندت ہیں آپ جانیے آپ کو ضروری ہے کہ کلیشا کیا ہے سارے ادھکار پردھانتاؤں کے پربھتا کے ادھکار سب ایشو مسیح کو دیئے اس کو شیرو مینی ڈھڑا کر اور اس کو ایشو مسیح کو کلیشا کو دے دیا پیس سالورڈ ہم کلیشا کے انگ ہم اس کی دہ کے انگ ہیں اور سر کے ساتھ دہ کے سنگ انگوں کا ملا رہنا ہے تبھی وہ انگ شریر کا آشیش پائے گا تبھی آپ برکت پائیں گے آپ سمجھ رہے ایفیسیو پانچ انتیس 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 بڑھئیے کیونکہ کسی نے کبھی اپنی شریر سے بہر نہیں رکھا ورن اس کا پالن پوشن کرتا ہے جیسا مسیح بھی کلیشا کے ساتھ کرتا ہے کلیشا کلیشا کالن پوشن کون کرتا ہے ایشو مسیح کلیشا میں کون ہے آپ کلیشا میں ہے تو اپنے پالن پوشن کی چندہ مت کریے چندہ مت کری کہ آپ کے جیون کا پالن پوشن کون کرے گا میرے بیٹے کا پالن پوشن کون کرے نہیں اپنے بیٹے کو پرمیشا کو سوپ کلیشا سے مل کر رہیے آپ کا پالن پوشن پربو کرے گا آپ کو سوچنے کی ضرور نہیں ہے میرے بھائی کل میں کیا کھاؤں گا کل میں کیسے جیون بیتاؤں گا نہیں آج میں پربو کے لیے کیا کام کروں گا آج آپ پربو کے لیے جینا شروع کر دیجئے کل آپ کے سامنے گھٹنے ٹکے گا پربو کے لیے آج گھٹنے ٹکی آپ بولتے نہیں کل ٹکے ہوں گا کل سے سو سمجھ شروع کروں گا وہ بہن آئی نہیں وہ بہن آ جائے گی اس کے ساتھ جاؤ گا میں تو جانا چاہتی کیوں کرتا ہے وہ کیونکہ ہم اس کی دہے کے انگ ہیں اگر آپ ایشو کی دہے کے انگ ہیں تو آپ کا پالن پوشن نشط ہے اگر آپ کا پالن پوشن نہیں ہو رہا ہے میری بہن تو آپ ایشو کی دہے سے نہیں جڑیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں پا رہی ہوں میرے جیون میں آشی نہیں اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کو دیکھ کہ آپ کی ایشو کی دہے سے پوری طریقے سے جڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو جان چیئے کہ انگ کے روپ میں میں ایشو کی دہے کے ساتھ ہوں کی نہیں پوری طریقے سے اگر آپ جیسے پرمیش نے کہا کہ پتی پتنی ایک تن ہوں یہ بیت تو بڑا ہے پر میں مسیح اور کلیش کی بھیش میں یہ بیت بڑا ہے دیکھیں یہاں پر کیا کپول اس نے جس طرح پتی پتنی ایک تن رہتے ہیں ویسے ہی مسیح اور کلیش یا ایک تن رہتے ہیں اس لیے ہمیں مسیح کے سنگ ایک من اور ایک تن اور ایک درشتی کون کے سنگ رہنا ہے پہلے پربو پہلے ایش باد میں نوکری اس کو بتائی ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ پیار کرتا ہوں بتانا شروع کر یہ بھید ہے جس طریقے سے پتی پتنی ایک ہوتے ہیں مسیح اور کلیس یا ایک ہے ہمیں مسیح میں ایک ہونا ہے ہمیں اس دیہے میں جڑے رہنا ہے ہمارا پالن پوشن نشجت ہے نشجت ہے دکھ 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 ہم جو یہاں لینے آتے ہم لے کے جاتے ہی نہیں ہے ہمیں ہر دن ہر پل ہر چھن مضبوط ہونا ہے کیا کہلا چوتھا کیونکہ ساتھوے دن کے وشہ میں اس نے کہی یو کہا ہے پرمیشو نے ساتھوے دن اپنے سب کاموں کو نپٹا کر 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 وش رام کیا ہم سب جانتے ہیں اتپتی میں چھے دن میں پرمیشو نے سششی بنائی ساتھوے دن اس نے وشرام کیا ہلو آپ لوگ سن رہے سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں چھے دن پرمیشو نے چھے دن میں اس نے پوری سششی بنائی ساتھوے دن اس نے وشرام کیا اور اس وشرام کے دن کو اس نے آشیش دیا کیا ساتھوے دن وشرام کرنے ہم بڑے آرام سے چھے دن کام کر ساتھوے دن آتے اور پھر چھے دن کام کرتے نکل جاتے اس لئے کلیسیہ ہمارے جیون میں مہتو نہیں رکھتا ہے اس لئے مسیح ہمارے جیون میں اتنا مہتو نہیں رکھتا ہے کون مہتو رکھتا ہے سنسار اس لئے ہم سوچتے کس سنسار ہمیں دے گا ہماری نوکری ضروری ہے کھانا کھانے کھائیں گے بچوں کی فیس کھانے دیں گے یار پیس اللہ آپ مسیح کی دہ میں جڑے ہی نہیں ہے آپ کا پانل پوشن کیسے ہوگا پیس اللہ ہلو آپ ایک ہاتھ بن چرچ میں آئے اور مسیح کی دے میں بیٹ گئے آپ جیس سوا ختم چلے گئے آپ بنے اس کے آپ کا پانل پیشن کیسے ہوگا وہ کیا کہہ رہا ہے مسیح اور کلیس یا پتی پتنی کی طرح ہے ہمیں ہر پل کیسا ہوتا ہے کی جب آپ اپنے گھر میں چھے دن میں ایک بار جائیں پتنی سے ایک بار ملے چھے دن میں کبھی ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بچے کے سنگھ ہوتا ہے نہیں ایک گھنٹے بھی بچے کی آواز نہیں سنیں گے تو کچھ ہوگا میرے بچے کی آواز ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے پربو کی اپستی پربو کا نام ہمیشہ آپ کے لہو میں بس جانا چاہیے پریسا لڑٹ آپ اپنی چنتہ مت کریے وہ کہہ رہا ہے میں ہوں پرمیشور کو جانیے وہ آپ سے زیادہ بدھیمان ہے وہ آپ سے زیادہ سامرتھی ہے اور اس نے دنیا کو رچائے آپ کو بھی رچائے اس لئے مت کہیے کہ میرے نوکری چھوڑ گی تو کیا کروں گا کیونکہ پربو کو آپ نے کیوں سویکار کیا ہے پریسے لڑٹ کہ آپ کے کام کرنے میں وہ سمرپن ہے ہالیلوئیہ پریسے لڑٹ میری بہن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو پرمیشور نے کہا ہے اس کی آگیاں پہ چلنا ہی ہمارے لئے آنیوارے ہے لکہ انیس پندرہ سے چوبیس کے بیش میں ایک دستان تھے ایک آدمی اپنے داسوں کو جب وہ گیا کام کے لئے تو اپنے داسوں کو تھوڑے دکھر گیا کسی کو دس کسی کو پانچ کسی کو دو پریسے لڑٹ سب اس کے داس تھے سب اس کے پریے تھے پریسے لڑٹ ہالیلوئیہ لیکن جب وہ آیا تو اس نے سب کو بولایا اور کہا بھئی اگر میں نے آپ کو دس تھوڑے دیتے آپ نے کیا کیا آپ کو پانچ دیتے آپ نے کیا کیا آپ نے دو دیتے آپ نے کیا کیا پریسے لڑٹ سنیے کیا کہتا ہے جوڑ سا بولی تب پہلے نے آ کر کہا ہے سوامی تیری موہ سے دس اور مہرے کمائی ہے اس نے اس سے کہا دھنیا ہے اتتم داس تو بہت ہی تھوڑے میں وشوہ سوگے نکلا اب دس نگروں پر ادھکار رکھ دوسرے نے آ کر کہا ہے سوامی تیری موہ سے پانچ اور مہرے کمائی ہے ایک کو دس ملی اس نے دس کمائی ایک کو پانچ تھی اس نے پانچ کمائی آگے اس نے اس سے بھی کہا تُو بھی پانچ نگروں پر حاکیم ہو جا تسرے نے آ کر کہا ہے سوامی دیکھ تیری موہر یہاں ہے کہ جسے میں نے انگوچے میں باندھ کر رکھا تھا کیوں کی میں تجھ سے ڈرتا تھا اس لیے کہ تُو کٹھور منوشی ہے جو تُو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تُو نے نہیں بویا اسے کٹتا ہے ایسے داس بہت ہے آج کال ہلو دو دمڑی دو تُوڑے دینے کے لیے دوڑے والے بہت داس ہیں لے لیا نہیں 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 ارے میں پویت رہوں مجھے پرمیشن نے چُنا ہے میں سنسار میں جاؤں گا سو سمچار کے لیے اگر سنسار کا پاپ مجھ میں آ گیا تو نہیں 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 مجھے گھر میں بیٹھ رہا ہے ہلیلویہ 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 دو تُوڑے والا کیا کہتا ہے نہیں 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 میں نے سنسار تُو کٹھو رہے تیرے دو تُوڑے سمال کے رکھوں تو نے مجھے جیون دیا ہے مجھے اس کو سمالنا ہے کئی پاپیوں کے بیش میں جاؤں گا اگر ان کا کوئی پاپ بیش میں آ گیا تو اس لیے نہیں ہلیلویہ ہلیلویہ آلس سب سے بڑا پاپ ہے ہمارے جیون میں جو آلس ہے وہ پاپ ہے ہم کام کرنا نہیں چاہتے پرمیشنہ کا بھانے بنانے جانتے ہیں آپ پڑھنے بیٹھیں گے بائبل نیند آئے گی آپ کو پڑھنے بیٹھیں گے نیند آئے گی سامنے ٹی وی چل گیا نیند گائب نیند گائب بیماری بھی گائب ہاں 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 کیا ہو رہا ہے سنسار میں کتنا غلط ہو رہا ہے سنسار میں پھر بھی وہ ہی دیکھیں گے پھر بھی وہ ہی دیکھیں گے بہت برا ہو رہا ہے بسٹے کل میں سیلل دیکھ رہی تھی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ارے بھئی دیکھتے بائبل پڑھو وہی پڑھیں گے وہی دیکھیں گے کیوں کیونکہ اچھا لگتا ہے دو تڑے ہے نہیں کیا اس سے کیا ہوا نکال دیا اس کو ہم لوگ جانچیں اپنے آپ کو اگر اس دو تڑے والے کو پرمیشن نکال سکتا ہے راجہ شاہل کو ہٹا سکتا ہے تو اپنے آپ کو جانچیں پرمیشن کے سبر کو پریشاہ مت کرو وہ تو سبر کرنے والا ہے دیا کرنے والا ہے نہیں ساتھوہ دن کونسا ہے وشراہم کا دن ہے ہمیں وشراہم میں رہنا ہے سنسار سے وشراہم کام سے وشراہم وشراہم میں رہنا ہے اس لئے اس نے ساتھوہ دن کو آشیش دیا ہے ساتھوہ دن کو بلیس کیا ہے چھے دن کو بلیس نہیں کیا اس نے پریشت اللہ یہ شاہیہ پچھمن کا چھے کیا جاتا ہے کہ جب تک سمیں ہے اور پربو کو ڈھون سکتے ہو اس کو ڈھونڈو یہ شاہیہ پچھمن کا چھے جب تک یہواں مل سکتا ہے تب تک اس کی خوج میں رہو جب تک وہاں نکٹ ہے تب تک اسے پکارو پکارو ایک بار وہ آ گیا میری بہن نیائے کا دن آ گیا کسی کو کوئی چانس نہیں ملے گا کوئی چانس نہیں ملے گا لوت کے سمیں کوئی چانس نہیں تھا لوت کو کوئی چانس نہیں تھا کہ تو جا بھئی اپنے دوازوں کو سمجھا سمجھا لے ایک مہینہ سمجھا دو میں نہیں نہیں کتم کرنا ہے چل تو نکل ہاتھ پکڑ کے لوت کو لے گیا وہ جب اس کا دن آئے گا میری بہن میرے بھائی ہم سوچ نہیں پائیں گے اور اس دن پشتائیں گے اس سے پہلے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو پرمیشن نے کہا ہے سمرک پر کہا ہے اس کے انسار اپنے آپ کو چلیں ہم وشرام پانا نہیں چاہتے ہیں اور پرمیشن وشرام دینا جانتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بچہ وشرام کریں ریس الار میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مچن کہ آپ وشرام میں جب پوری طریقے سے تنمہتہ کے ساتھ لگیں گے میری بہن آپ کو آشیش ملے گا کیونکہ وشرام کے دن کو اس نے آشیش دیا ہے مدی گیارہ اٹھائیس اور انتیس مدی گیارہ اٹھائیس اور انتیس پر یدی میں پرمیشن کی آتما کی سہایتہ سے دوسرا آتما ہو ارے متی گیارہ کا اٹھائیس ہی سب پریشن کرنے والوں اور بوش سے دبے ہوئے لوگ میرے پاس آؤ میں تمہیں بھی شرام دوں گا ریس الار بوش آپ کس نے آپ کو بوش دیا کان سے آپ بوش لے کر آئے سنسار میں بوش تھا آپ کے اوپر آیا سنسار میں آپ کو بوش تھا درد کہا تھا اشانتی کہا تھا نیراشا کہا تھا ہلہلیہ دکھ کہا تھا وہ کہتا ہے بوش سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں بش رام دوں گا ریس الار انتیسواں کیا کہتا ہے انتیسواں میرا جو آپ نے اوپر اٹھا لو اور مصرد سیکھو کیونکہ میں نمبر اور مند میں دین ہوں اور تم اپنے مند میں بش رام پاؤگے پاؤگے پہلا بش رام اس نے دیا دوسرا بش رام آپ پائیں گے کیسے جو آپ وش رام دن میں رہیں گے جو آپ وش رام کے دن میں رہیں گے جو آپ وش رام کے دن میں دینتہ کے ساتھ نمبرتہ کے ساتھ رہیں گے اس کے چڑتر کے ساتھ رہیں گے اس کی اپستیتی کے ساتھ رہیں گے جب آپ سنسار میں جاتے ہیں آپ کے اندر بو جاتا ہے جب آپ سنسار کے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر پیڑا ہوتی ہے مسیبت ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے جب آپ پربو میں آتے ہیں پربو کہتا ہے آپ کا وشراہم آپ پائیں گے جب آپ وشراہم کے دن میں رہیں گے وشراہم وہ سکھ وہ آنند جو پرمیشر آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن وہ کب ملے گا جب سنسار آپ میں سے نکلے گا جب میں اپنے سے نکلے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں کرنے والا کون ہے پربو جب میں وشراہم کے دن میں آ کر جانوں گا کیوں کہتا ہو میرے وشراہم دن میں آؤ جس دن تم وشراہم دن میں آؤگے اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ پربو کیا ہے اس کی شانتی کیا ہے اس کی آشا کیا ہے اس کا پریم کیا ہے وہ آپ وشراہم کے دن ہی سمجھ پاؤگے آپ سنسار میں رہتے ہوئے پرمیشور کی پریم کو نہیں جان پاؤگے آپ سنسار میں رہتے ہوئے پرمیشور کی آشا کو نہیں سمجھ پاؤگے اگر آپ کو پرمیشور کی آشا چاہیے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ پرمیشور کا پریم کیا ہے تو آپ کو وشراہم کے دن میں آنا پڑے گا اور آنا نہیں پڑے گا رہنا پڑے گا آپ کو وشواس کریے میری بہن میرے بھائی وہ آپ سے بہت پریم کرتا ہے اپنے بوجھ کو ایشو مسیح کے اوپر ڈالیے میں کیا کہوں گا کیا پیوں گا کہاں رہوں گا ہرے اس کے بارے میں سوچنا بند کریے وہ سننے والا پتہ ہے اسے پراتھنا کریے حالیلویہ پراتھنا کریے آپ نہیں جانتے وہ آپ کی کتنی قدر کرتا ہے ہم اپنے سوارت میں جی رہے ہیں اور سوار سے ایشو پرمیشن نفرت کرتا ہے آپ کو پتہ ہے پرمیشن کس سے نفرت کرتا ہے نیتی بچن چھے سولہ چھو بستوں سے یہ واب بے رکھتا ہے برن ساتھ ہے جس سے اس کو گھرنا ہے گھرنا ہے سات چیزوں سے پرمیشن گھرنا کرتا ہے بڑھئیے بیٹا ارتات گھمن سے چڑی ہوئی آنکھیں گھمن کا بات ہے آپ کو جب آپ سنسار میں رہتے ہیں اور کچھ پاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے پایا ہے یہ دندہ میں نے بنایا ہے سار پاسٹر پندرہ سال سے میں لگا ہوں تو آج میں یہاں تک پہنچا ہوں آج میرا بینک بیلنس ہے آج میرے پاس مکان ہے آج میرے پاس یہ ہے گھمن کہاں سے لائے آپ سنسار نے کیا دی آپ کو گھمنڈ اور بائبل کہتی ہے کہ بیٹے تجھے نہیں پتا کہ کلی تیرا نیدھن ہو جائے گا جس پر تک ہمن کرتا ہے وہ کلی کل نکل جائے گا پریس او لڑ آگے جھوٹ بولنے والی جیب پریس او لڑ جھوٹ کہاں بولتے ہیں آپ سنسار میں جھوٹ بولتے بولتے آپ کلیسیاں میں بھی آ کر جھوٹ بولتے اس لئے پربو کہتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں کوئی بھی کام کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے پرمیشن نفرت کرتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے نمر بنو دین بنو شونے پر اس لئے وہ کہتا ہے پشتہ تاپی آتما کے پرمیشن قریب رہتا ہے بجن سیدہ چونتیس کا اٹھارا اس کو لگاؤ لگاؤ مطلق قریب رہتا ہے کوئی غلطی کی ہے معافی مانگیے مجھے وشرام دن سے نہیں جانا ہے معافی مانگیے مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے پربو دیا کر اس کے لئے افسوس کریے آگے اور نردوش کا لہو بہانے والے ہاتھ پیس الوٹ نردوش کا لہو بہانے والے ہاتھ کہاں بناتے ہیں آپ نردوش لوگوں کا اپنا ہنگ بتانے کے لئے اپنا دھوکہ دینے کے لئے نردوش کو آپ لہو لہان کر دیتے ہیں پرمیشن گھڑنا کرتا ہے یہ ساری چیزیں کہاں ملتی ہیں سنزار میں آگے انردو کلپنا کرنے والا من آہ انردو کلپنا کرنے والا اپنا من اپنا من اپنی بدھی سے کام یہ ہوگا تو میں ایسا کروں گا ایسا ہوگا ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا نہیں میرے بھائی جو پرمیشن کے مخ سے نکلا ہے وہی ہوگا آپ کچھ بھی کر لو وہ آئے گا اور ہم کو لے کر جائے گا ہر گھٹنا ٹھکے گا ہر زبان بولے گی ہر آنکھ اسے دیکھے گی جس نے اسے بھیدہ ہے وہ بھی اسے دیکھے گا یتنے بھی ٹی وی چینلنز ہیں اسے دن کام آئیں گے آپ دیکھے گا جب ایشو آئے گا باطلوں پر سوار ہو کے آئے گا اور ہم سب اٹھائے جائیں گے وہ ہوگا لوگ آج نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے میں آپ سے ونتی کرتا ہوں آپ سے ریپیسٹ کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھ کر اس پر چلیے پیس الوٹ ہالیلویہ آگے پڑھو بس ساتھ ماں اور آگے پڑھ لیں برائی کرنے والے برائی کرنے کو ویک دڑھنے والے پاو آگے جھوٹ بولنے والا ساکسی آہ اور بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا اتپند کرنے والا منوشی ریس الوٹ یہ سارا بوش ہمارے اندر ہے جب آپ سنسار میں رہتے ہیں تو یہ بوش آپ کے اندر ہوتا ہے اس کو دھوکہ دیا اس کو کیا اس سے جھوٹ بولا اس سے کام کیا وہاں لالج کیا وہاں سوارت کیا وہاں نفرت پھیلائی یہ سارا بوش یہ بوش ہے جس میں ہم جی رہے ہیں یہ بوش ہے اسی بوش کو اتارنا چاہتا ہے پرمیشور اور آپ کو وشرام دینا چاہتا ہے کہ یہ بوش اتار اور میرے گھر میں آ میں تجھے وشرام دوں گا اور میرا جیسا چل جیسے میں ہوں میری دینتا اور میری نمرتا کے ساتھ چل تو وشرام پائے گا پرمیشور کا چریتر جس جن آپ نے حاصل کر لیا آپ وشواص آپ وشرام پائیں گے آپ وشرام پائیں گے میرے مکان کے دونوں باتروم چو رہے ہیں پہلے مالے پر جو بھائی آیا ہے جب سے وہ آیا ہے اس کا باتروم ٹھیک نہیں ہے لیکے چھے چوڑا میں نے اس کو بولا نہیں منا کوئی بات نہیں میں پراتھنا کر رہا ہوں پرمیشور کرپا کرے گا میرا وشرام میرے ساتھ ہے اس کے من کو بدلے گا وہ ٹھیک کرے گا کرے گا ٹھیک آپ جب وشرام میں ہوں گے تو آپ اپنی پراتھناوں کے اتر کو سمجھ جائیں گے آپ پراتھنا کرنے سے پہلے آپ کو اتر ملے گا جب آپ وشرام میں ہوں گے جب آپ وشرام میں ہوں گے آپ کا من بتا دے گا کہ آپ کی پراتھناوں کا اتر کیا ہے اس لئے وہ کہتا ہے میرے وشرام میں اس رالیز جو کی چالیس سال تک رہے جنگل میں پرمیشن نے منہ دیا پتھر سے پانی پلایا ان کو بتایا کہ الوکیک جیمت میں تمہیں دے رہا ہوں چالیس سال تک دھوپ سے بچاتا رہا وہ بادل چالیس سال تک تقریباً ساڑھے سولہ لاکھ سولہ لاکھ لوگوں کے اوپر بادل چھایا رہتا تھا دن میں بادل چھایا رہتا تھا اور رات کو آگ سے پرمیشن آکاٹ سے روکشنی دیتا تھا ان کو چالیس سال تک لیکن تب بھی سمجھ نہیں پائے وہ پرمیشن کو پریس سالات یشایہ سکسی کا اٹھارہ انس یشایہ سکسی تیری دیش میں پھر کبھی اپد رہو اور تیری سیماو کے بھیتر اتپات یا اندھیل کی چرچہ نہ سنائی پڑے گی آگے پرنٹو تُو اپنی شہرپنا کا نام ادھار اپنے فاتکوں کا نام یرش رکھے گی ایمین اگر تُو اپنی شہرپنا کا ادھار رکھے گی اگر تُو اپنے گھر کا نام اگر تُو اپنے گھر کے دروازے کا نام ادھار اور اپنی دیواروں پر اور ستی کرے گی اگر تیرے لیے ستی اور اراغنا ہی جیمن ہوگی بچن کیا کہتا ہے ایمین ہالیلویہ جس دن تیرے دروازے تیرے فاتک ستی اور پرسنسہ سے گونچیں گے اُس دن چاند اور سورج تیرے جیمن میں روشنی نہیں دے گا پرمیشن کا تیرے جیمن میں روشنی دے گا جس دن تیرے گھر سے ستی اراغنا ہوگی ہم سنڈے کے سنڈے ستی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پڑوسی کو بڑا تُو نہیں لے گا دل کھول کے ہمیں ستی کرنی ہے ستی اراغنا ہمارے جیمن کا ایک ہمارے جیمن کا ایک طریقہ ہونا چاہیے ہم کام کرتے ہیں ستی گھر سے آئیں ستی گھر سے نکلنے سے مہن ستی کریں سورج اور چاند کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی پرمیشن کا اجیالہ آپ کا اجیالہ ہوگا آپ جانتے نہیں ہے پرمیشن کو اس کے وشراہم کے دن میں پرویش کریے آپ کو کسی بھوتک چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی پرمیشن آپ کو جیمن دے گا پرمیشن آپ کو عشیف دے گا پریشن اللہ اس لئے اس کی آگیایں جو اس نے کہا ہے وہ اٹوٹ ہیں وہ صدر ہیں وقت آگیا ہے میرے بھائی ان آگیاوں کو سمجھئے اس کے من کو سمجھئے اس کی مرضی کو سمجھئے اس کی چھاؤں کو سمجھئے اور اس کے انسار چلیے بھی اور دوسروں کو بتائیے بھی ہم دوسروں کو کیوں نہیں بتاتے کیونکہ ہم خود ہی نہیں شلتے میری بہین آج کے دن جب ہم پربو میں ہیں یہاں سے گھر جائیں ہم دیکھیں کہ ہمارا بشرام ہم سے نہ نکلے ہماری شانتی ہمارے سے نہ نکلے پہلا استان ریس الوٹ آج کا وچن ہم نے گرہن کیا بولی ایشو مسیح کی ایشو مسیح کی ایشو مسیح کی ہمارے ہمارے easy UI کفا Wikیرها تاんでک ہمارے کردائیں ہمارے ہمارے کرکا کرکا کردائیں smashing ہو بنید